ایک منشور ایک نام اور ایک نشان کو لے کر اپنی مسترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وزا کرے پہلے ایک ہونے کا اعلان اب سارے پریشان پی ایس بی سے اتحاد ایم کی ایم کے بڑے فاروق ستار سے ناراض امین الحق کہتے ہیں متحدہ قائم رہے گی نام نشان اور پرچم موجود رہے گا پیسے سبزواری کا بھی ٹویٹ ڈیپٹی کنمینر آمیر خان کے بھی تحفظات جلد وطن واپسے متوقع رابطہ کمیٹی کا اجلاس کچھ دید بعد ارکانی اسیمبلی بھی طلب ادھر پاک سرزمین پارٹی کے بڑے بھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے پرویز مشرف نئے اتحاد کے سربراہ نہیں ہوں گے یہ بات ہی مزہ کا خیز ہے مصطفیٰ قوان کہتے ہیں سابق صدر سے کوئی رابطہ یا باستہ نہیں اپنے دبام پوزیشنوں کو لاد مار کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں نائشیزی نیوز سے خصوصی گفتگو جو بھی پولٹیکل پارٹی بنے اچھی بات ہے کل دیکھ کے جو گانا یاد آگیا تھا مجھے ایک پرانا گانا تھا کہ کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا نام پتا نہیں کیا ہے کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا ایمکیم اور پی ایس پی کے اتحاد پر دلچسپ تب سرا کہا اتحاد کرنے والی پارٹیاں جب ایک ہوں گی تب دیکھیں گے پہلے یہ خود تو کلیر ہو جائیں ایمکیم اور پی ایس پی پہلے بھی ایک تھی اب بھی ایک ہے خوشیچہ کہتے ہیں کہ کراچی میں نئے اتحاد سے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مصطفہ کمال اور فاروق ستار جیسے الگ ہوئے تھے ویسے ہی مل گئے مولا بکشانیوں کی پریس کانفرنس بولے دونوں کے اتحاد سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں دو سابق صدور کی سابق مزیراعظم پر لفظی گولہ باری آسف زرداری کہتے ہیں نواز شریف اپنی ذات کے لیے ملکی سلامتی دعو پر لگا رہے ہیں وہ ملک تباہ کر کے بھاگ جائیں گے ہمیں یہی رہنا ہے اداروں سے تصادم کا ختم نہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے پرویز مشرف بولے حکمران ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکھیل رہے ہیں مجھے کیوں نکالے کا چھوٹا بھائی وہ لندن بیٹھا ہوا ہے وہ جیب جیب ٹوپیاں پہن رہے ہیں عمران خان کا پھر قبل اس وقت انتقابات کا مطالبہ کہتے ہیں دہبیا ملز کیس کھولا جائے موڈل ٹاؤن رپورٹ سامنے لائی جائے جنہوں نے ملک سے باہر پیسے رکھے وہ کڑے انتحان اور احتساب کے لیے تیار رہے تیسرا اناروں قبول نہیں کریں گے دنیا میں کوئی سپریم کورٹ کے خلاف ایسی زبار استعبال نہیں کر سکتا جیسی شریف خاندان کرتا ہے تنقید سے مسئلے حل نہیں ہوتے ٹی وی پر روز کہانیاں سنتے اور جواب دیتے ہیں مزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا اسلام آباد میں انجینئرز کنونشن سے خطاب کہا آپ گالم گلوچ نہ کریں ٹی بھی بات کریں ہم بھی تیار ہیں توانائی بہران ختم کر دیا نونڈی کی حکومت نے تاریخ میں سب سے زیادہ جلیور کیا کوئیٹا میں خود خوش حملہ اے آئی جی سمیں تین شہید پانچ پولیس اہلکار اور چار شہری زخمی اے آئی جی حامد شکلی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا دھماکے میں دس سے پندرہ کلو بارودی مواد کا استعمال کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج مینیٹو نیوز کو محصول آرمی چیپ کی جانب سے حملے کی مضمت کہا پولیس کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گے ادعوادی راجگال میں پاکستانی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سپاہی محمد علیہ شہید پاکوچ کی جوابی فائرنگ سے پانچ دہشت گرد حلاق چار زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے نو تعمیر جدہ چوکی پر افغان سرحد کے پار سے حملہ کیا پاکوچ نے موصل جواب دیا تلہ گنگ کے قریب علمناک حادثہ ستائیس افراد جا بھاک چھبیس میتیں آبائے علاقے مندوری زلہ قہار پہنچاتی گئیں اجتبائی نماز جنازہ آدار رائے ون جانے والی بس کھائی میں گرنے سے انہتر افراد زخمی بھی ہوئے اکیس راول پنڈی منتقی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک کا اسلام آباد مارچ شرقہ کا راول پنڈی میں فیض آباد پر پڑھا ہو مولانا خادم حسین رزوی کہتے ہیں کل اسی جگہ نماز جمعہ داکی جائے گی آئندہ کے لاحامل کا اعلان اس کے بعد کریں گے ادھر پولیس اور ایف سی کی تازہ دم نفری راول پنڈی پہنچ گئے اردن کی فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل یوسف احمد کے جی ایچ کیو کا دورہ آمی چیف جنرل کیمر جاوید باجر سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادل خیال آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل یوسف احمد نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دہشت گرلی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو سراہا امریکی سفید ایوید خیل کی بھی جنرل کیمر جاوید باجر سے ملاقات عدالت کے باہر جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ قابل ستائش ہے چیف جسٹس ساکیب نصار کہتے ہیں ہمارے تحمل اور پرداشت پر داد دیجئے کسی کے کہنے سے ہماری شان اور انصاف میں کمی نہیں آئے گی کسی کے لیے اپنے کام میں ڈنڈی کیوں مارے عمران خان اور جہانگی ترین نااہلی کیس میں ڈیمارک جسٹس عمر اتیابندیال نے کہا اصل سوال اب کیا گیا کہ یورو اکاؤنٹ کہاں سے آ گیا سعودی عرب میں گرفتہ شہزادوں کے اساسوں کی یو اے ای میں بھی تحقیقات متحدر اب امارات نے بینک سے اس سعودی شہزادوں کی دولت کا حساب مانگیا امریکی میڈیا کے مطابق ولید بن طلال کی مالی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی اور دنیا کے سب سے تیز رفتار باڈی کنٹرولڈ جٹ ان جپان و سوٹ کا عملی تجربہ برطانوی جعباز نے تیز سرین رفتار سے اڑ کر عالمی ریکارڈ بنا لیا رچڈ بروئنگ 51 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے رہے نام گیننس بکو وال ریکارڈ میں شامل موسیقی